آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور شہروں کے مسائل کے بلا تاخیر ازالے کے لیے سرگرم عمل ان کا کہنا تھا کہ سنگین اور اہم شکایات کے حل کے لیے ون سیون ایٹ سیون سینٹر میں شہروں کی کالز روزانہ خود سنوں گا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا مطالعہ تھی دورہ وقت میں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے پچیس طلبہ اور ایساتیزہ شریک تھے جھنگ میں اشتہاری مجرمان کے خلاف کریکڈوں کے دوران کونسٹیبل شہید شہید کونسٹیبل اخلاق الحسن کی نماز جنازہ ڈسٹرک پولیس لائنس جھنگ میں ادا کر دی گئی اور سرگودہ پولیس نے ڈکیٹی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا السلام علیکم صرف سٹیڈی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نصر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور شہریوں کے مسائل کے بلا تاخیر ازالے کے لیے سرگرم عمل ان کا کہنا تھا کہ سنگین اور اہم شکایات کے حل کے لیے 1787 سینٹر میں شہریوں کی کالز روزانہ خود سنوں گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 1787 کمپلینٹ سینٹر میں آن لائن کے چہری لگائی اور بزریا کال شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے قصور میں شہری کی موٹر سائیکل چوری کی درخواست پر ایکشن میں تاخیر پر ایس ایچو کھڑیاں کو موتل جبکہ ڈی ایس پی کو شوکوز نوٹیس جاری کر دیا ناکست تفتیش پر ایس ایچو ملر ٹان فیصل آباد اور ایس ایچو یوسف والا سہیوال کو موتل کر دیا گیا بھاولپور میں چوری کی واردات کی ایف ای آر درج نہ کرنے پر ایس ایچو حاصل پر موتل جبکہ ڈی ایس پی کو شوکوز نوٹیس جاری کر دیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات کے ازالے میں ناکام رہنے والے افسران اور اہلکار فیلڈ میں رہنے کے حق دار نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی جانب سے آنے والی تمام شکایات پر فیل فور ایکشن کر کے انہیں ریلیف فرام کیا جائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا مطالعہ تی دورہ کیا وفت میں پچیس میڈیا سٹیڈیز کے سٹوڈنٹس اور فیکلیٹی میمبر شریک تھے تفصیلات عمر بخت کی ایک سوسی رپورٹ میں پنجاب سیف سٹیڈیز آتھورٹی کے مطالعہ تی دورے کے دوران یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سکول آف میڈیا اور کمیڈیوکیشن سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات کو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گندل نے ادارے کی کارکردگی بارے آگاہ کیا وفت کو پاکستان میں پولیس کے پہلے ویب چینل پی ایسی ای ٹی وی بارے بریفنگ دی گئی طلبہ کو عوامی آگاہی کیمپین میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایب بارے بھی بتایا گیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق پرائیوٹ کیمرو کی انٹیگریشن سے سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ دو لاکھ سے زائد خواتین انسٹال کر چکی ہیں ویمن سیفٹی ایپ اس لیے ایٹرڈیوز کروائی گئی کہ جو خواتین اپنی لوکیشن نہیں بتا پاتی یا وہ گائیڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ کس وقت کس جگہ پہ موجود ہیں ہمیں ان کو رسپانس کرنے میں وقت نہ لگے وفت میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ سیف سٹی ایز آتھارٹی کا سٹیٹ آف دی آرٹ جدید انفراسٹرکچر قابل تعریف ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے اس طرح کے وزیٹ بہت ضروری ہیں تاکہ یہ ینگ سر اپنا رول کر ادا کر سکے سیف سٹی کی کانٹریبوشن ہے اس سے جو کرکٹ کی بھالی ہوئی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو پے بیک کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ پولیس اب اپنی کارگردگی پہ بہت کام کر رہی ہے اس کے علاوہ خواتین کی سیفٹی پہ بہت کام کیا جا رہا ہے خواتین کے لیے بہت زیادہ سانیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ نہ کرے ان کو کوئی مشکلات کا سامدھا کرنا پڑا ہے تو وومن سیفٹی آپ کو یوز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوز رکھ سکتی ہیں بہت زیادہ جنڈر ایکویلیٹی موجود ہے اور خواتین آفیسرز بھی بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے دورے کے دوران اساتحظہ کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام اور پولیس کے ایکٹیو رسپانس کے لیے سیف سٹیز کا انفرا سٹرکچر پورے ملک تک پھیلانا چاہیے جھنگ میں اشتہاری مجرمان کے خلاف کریکڈون کے دوران کانسٹیبل شہید شہید کانسٹیبل اخلاق الحسن کی نماز جنازہ ڈسٹرک پولیس لائنس جھنگ میں ادا کر دی گئی ہے شہید کانسٹیبل اخلاق الحسن کی نماز جنازہ میں ڈسٹرک انسیشن جج کمر سلطان راجہ ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی ڈی پیو محمد راشد ہدایت اور ایس پی انویسٹیگیشن اسغر علی نے شرکت کی ان کے علاوہ دیگر پولیس افسران، میڈیا نمائندگان، انجمن تاجران، وکلہ اور شہیدیوں کی کثیر تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک تھی شہید کانسٹیبل کو سرکاری عزاز کے ساتھ ان کے ابائی گاؤں میں صبرتے خاک کر دیا گیا ہے ڈالفن فورس کے جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایس پی ڈالفن لہور کا احسن اقدام، سٹریٹ کرائم کی روک تھام اور ڈاکوں کو گرفتار کرنے والوں کو تعریفی حسنات سے نوازہ گیا ہے شہیدیوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کی، انہوں نے ڈالفن ٹیموں کے عزاز میں ہائی ٹی کا احتمام بھی کیا ملاقات کے دوران سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے دو طرفہ گفتگو اور مشاورت ہوئی آخر میں جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تعریفی حسنات اور پانچ ہزار فی کس کیش انعامات سے نوازہ گیا شہادرہ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے پانچ رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا شہری نے ملزمان کی گرفتاری پر لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا ملزمان نے وحید نامی شہری سے گن پوائنٹ پر گاڑی اور رکم چھینی تھی ملزمان کو ڈیٹے انیلیسیز کی مدد سے چیچا وطنی سے حراست میں لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے گاڑی، رکم اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے شہری نے ملزمان کی گرفتاری پر لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے سرگودہ پولیس نے ڈکیٹی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ایسے چوتھانا بھاگٹا والا نے ٹیم کے ہمراہ ریٹ کر کے ڈکیٹی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان نعیم، حیدر، بلال، عدیل، سفدر اور شہزاد پولیس کو ڈکیٹی اور چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان کے قبضے سے عوام ناس کی چھینی گئی رقم، موٹر سائیکل اور موبائل فونز پرامت کر لیا گئے ہیں جبکہ ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز